راز تا ہو سی نا بی بی مریہ مریم السلام عابدہ تذکرائی کی دینے نا کی دینے آخر کوئی راز تا ہو سی نا آخر کوئی وجہ تا ہو سی نا مگر خدا چلا دیا تے باق نہیں فرما اینہ وجوہات ہوں اور اینہ وجہہ ہوں تُساں پڑھ دے پڑھ دے تُساں اپنی زندگیاں مقادس ہو مگر قرآن مجید حقائق تک تُساں بہت بندے پہنچ نہیں ہو سکتے اللہ اندھی وجہ کیا ہے فرما جی میں میری ذات تو کوئی سمجھ نہیں آسکتے بھلا میرا کلام سمجھ آسکتے جی میں میری ذات آلہ ہے اینہ میرے کلام آئی جو میرا کلام قرآن بھی آلہ ہے تہی وجہ بستے اللہ کریم دیاتے پاک نے تمام عورتان دا ذکر قرآن مجید اندر بیان ضرور کیتے مگر اللہ کریم دیاتے پاک نے جنہ دا نام فاضح طور دو تکی دے وہ سیدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام حضرت سیدہ بی بی مریم علیہ السلام آپ بھی ایک عظیم خاندان نال تعلق رکھ دیا مگر ہوندے تو پہلے میں آپ دی سماتا دے حوالے ایک جملہ عرض کر دیما کہ رب تالہ دیاتے پاک نے اپنے مقدس کتاب دے اندر جلے مرد کو تخلیق کرن دی واری ہے یہ تالہ دیاتے پاک نے مرد کو اپنے ہاتھ نال آپ بنے مگر جلے عورت کو بنا من دی واری ہے یہ وہ رب زیزبت پاک نے لفظ کون نال بنے اور مرد کو اللہ دیاتے پاک نے ہاتھ نال بنے اور عورت کو اللہ دیاتے پاک نے لفظ کون نال بنے اللہ دیاتے پاک دسنا چاہتے ہیں کہ جے کو ہاتھ نال بنے ہیں وہ مرد ہیں اور جے کو زبان قدرت نال یعنی لفظ کون نال بنے ہیں وہ عورت ہیں اور خدا تالہ دیاتے پاک نے مقدس کتاب دے اندر ارشاد فرمایا صرف عورت کو لفظ کون نال نہیں بڑھایا بلکہ اِنَّمَا عَمْرَو اِزَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُن فَيَكُن جنن بھی میں کئی چیز دے کڑن دا ارادہ کرے نا تو والا انہا چیزوں کو باقیدہ کٹھا کہنی میں کرے دا انہا چیزوں کو جمع کٹھا کہنی میں کرے دا والا انہا چیزوں کو کٹھا کردے والا میں خدا بڑھے نا سرے کے چاہدے نا والا بڑھے نے بڑھے نے بھلا وقت لیندہ ہو سا اللہ فرمائے میں بڑھے دا ہویا چیزوں کو وقت کہنی لیندہ لبز کون نا دا چیز بڑھے بڑھے اللہ دیا تے پاک مرمائے جلے انسان کو بڑھا من دی باری ہے یہ نا والا میں رب دی دا تے پاک نے تمام ملیکہ تمام فرشتیں دے سامنے حجت تمام کرتے والا میں خدا آکھے انہی جائلون خل ارد خلیفہ کالو اتجالو فیہ من یقصدو فیہ ویاسوے کدیوا ونہنو سبیو بھی حمدی کا ونو قدس اللہ کالا انی آلمو مالا تالمون والا اونوے لے میں مٹی چوائیے بھائی چوائے پانی چوائے حتیٰ کے ہوا کو ہی کٹھا کی تے والا وہ انت میں اپنا پیارا بندہ بنائے اور جلے میں خدا دی زیادہ پاک نے اپنا بندہ بنائے نا والا ہکی لنگی کہنی میں بنائے جلدی جلدی کہنی میں بنائے سرائے کے جلدی تکھے تکھے کہنی میں بنائے والا ایڈا سونا بنائے ایڈا سونا بنائے لایا وقت ہم پر جلے بنے دا والا جلے آج میڈے بنے ہوئے بندے کو ڈے دے دا والا یاد میں کو کرے آج بھی جلے انسان کہیں دی آکھ دے سامنے آویں دے تب میرے خالدے بے ساخت زبان تو جملہ دا نکلے لے دے سبحان اللہ کیا بات ہے بیا زبان تو یہ جملہ علین دا ہی پہلے ہونو جملہ ختم تھی گئے شاء اللہ کرے کہیں بد نظرے دی نظر نہ لگی تو والا میرے کہا دے ہونو تا ہائے دے چکرے جو آئے ودی ہے نا تے وائے دے چکرے جو آئے ودی ہے ہونو دعا لے جملہ ہی ختم تھی گئے ہونو دعا نکل دی کہنی ہونو تا دعا بندہ کہیں گل منگواوے سہی دا اوہین کہیں نہ کہیں لالا چے ضرور بیٹھاؤں دے شاپر کھڑک دا دے دھا کھینی میں پیا دعا کی میں منگا والا نوٹ کھڑک دا دے دھا کھینی میں پیا دعا کی میں منگا والا ککڑ بڑک دی دے دھا کھینی میں بیٹھا دعا کی میں ہونو تا ساری سارے کھاتے لالا چے تلو راکتے اتے تک سریکج بیتنا دن آوہ دے آوہ سارا چاٹتے ہونو بندہ دعا کئی کل منگوای نہیں سکتا مگر جلے ہونو بھی کوئی پرانے کھان گھڑ بابے ودین یا ماں وہاں پرانیاں ودین وہ آجی دعا ماں دے دیں 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 انہا دے سامنے جلے ہی بندہ ویندے نا وہ ہانالبادے جلے دیں دیں محمد دہ درود پڑ دے پھونک پہلے مرے تا پتہ چال گیا رب دے برگو زیدہ بندے نیک بندے اللہ دی برگو زیدہ مخلوقات دے بھی چو آج بھی ایسے ہیں اللہ دیتے پاک نے فرمائے ایدہ پیارا بنائیں ایدہ سونا بنائیں اور جیڑا میرے بندے کو میرے چیز بنی ہوئی کو دے دیں دیں بلو یاد میکو کریں اللہ دیتے پاک نے جلے مرد کو بنا من دی باری آئیے اپنے ہاتھ نال آپ بنائیں جلے عورت کو بنا من دی باری آئیے اللہ دیتے پاک نے وہ لفظیں کون نال بنائیں اور این بات ہوتے تھوڑا جہاں غور کرو چا ساکو اللہ سنگھ کے دن نال بنائیں آپ نے ہاتھ نال آپ بنائیں جی کو اللہ سنگھ بڑھائیں اوہ نکنکہ ہوتھ پرکاوے بیٹھا ساکو کی میں بنائیں آپ نے ہاتھ نال آپ بنائیں اے ہاتھ تھی آکھ ہو چا اے تاکہ دو منشی ساڑے مونڈ ہیں تو تے بیٹھے نے لیکھ گینے کیا مطالی نیوارا جلے ساڑے ورکے ولی جن اے گال ساڑی علائی ہوئی محفوظ ہوئی ہوئے جمعوی ہوئے تے سیوی ہوئے تاکہ اللہ دی پاک بار گاوے فرشتے آکھ سگیں اللہ سے ہم بھاوے تیرے بنائیں ہاتھ نال ہن پر اکراری کریں دے بیٹھے ہن تے تیری بنی ہوئی شے کو اپنی زبان نال منے دے بیٹھے اللہ اکبر ساکو اللہ نے اپنے ہاتھ نال آپ بنائیں مونڈ جے کو اللہ دیا تے پاک نے اپنے ہاتھ نال آپ بنائیں نا اللہ دیا تے پاک نے فرمایا جین کو لفظ کونل بنے پرندیا کو لفظ کونل بنے حشرات والارد کو لفظ کونل بنے باہیم کو لفظ کونل بنے کیڑے مکوڑیاں کو لفظ کونل بنے اسمان کو لفظ کونل بنے زمین کو لفظ کونل بنے ملیکہ کو لفظ کونل بنے جنت کو لفظ کونل بنے جہنم کو لفظ کونل بنے مکدی مقامہ سرے کے چاہدہ ہونا ساؤ گاز رسا تے گانڈ سیرے دے سارے کو اللہ دیا تے باگ نے لفظ کونل بنے انسان کو اللہ اپنے ہاتھ نال بنے اللہ قرآن مجید بے مقام تے فرمایے بندے آتے کو میں بنائے اپنے ہاتھ نال فا خلاق تو بے یا دائی پر میں کوئی ہیک ترس آجا کیفہ تک فرون بلہ کیا تھی گے تے کوں تُو میں کو کیوں نے منے دا آئے 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 سبحان اللہ کیا تھی گے تے کوں کہ تُو میں کو کیوں نے منے دا جے کو میں ہاتھ نال بنائے او میں کو نہیں بے منے دا تھوڑا ثوڑا غور کریں تھوڑا تھوڑا غور کریں جے کو لفظ کون نال بنائے او میں کو منی دا جنا کو ہاتھ نال بنائے اوے میں کو اللہ قرآن مجید بے گارک قرآن مجید بے گارک قرآن مجید بے گارک اچھا کوئی شخص اگر آکے چاہ بے کیفہ تک فرونہ بلہ دی اندر کتھا ہے بھئی اللہ دیتے پاک پر انسانہ خواہ کھا ہوئے کہ رب دیتے پاک نے بندیاں خواہ کھا ہوئے تو سمجھے کو کیونی میں بنے دے تو میں تمہارے کل پوچھ دا ہوں اے قرآن ڈھانڈ ہے ہاں واسطہ ہے یا انسانہ واسطہ ہے ہاں تجلے آیا ہی انسانہ واسطہ ہے دا ہی تا مخاطبی دا انسان ہے اللہ دیتے پاک نے فرمایا تو میں کنے منے دا او میں کن منگن چلے میں بہت رہاں گا فرمایا کتے میں کن منگن سور میں کن منگن ڈھانڈے میں کن منگن چیونٹیاں میں کن منگن کیڑے میں کن منگن مکوڑے میں کن منگن نانگ میں کن منگن وٹھوے میں کن منگن اچھا تائیں میں کوئی نہیں منا تے میڈی نہیں منا لفظ بالکل ساتھ دے ہوندان میڈے مگر انہیں لفظاں کو دل دی تختی دے لکھا کرو تو می کوئی نہیں منا دے میڈی وی نہیں منا اللہ تیری دا منا فرما کولا تھی بیتے ہونے فجر علیہ سرینہ تو میڈی نہیں منا زوہ علیہ سرینہ تو میڈی نہیں منا مغربہ لیتے کسرینہ تو میڈی نہیں منا عشاء علیہ لیتے کسرینہ تو میڈی نہیں منا جمعی علیہ دی وہاں رہنہ دے کسرینہ مالیتے کسرینہ والیتے کسرینہ بیٹ چاہدے تتی دھو پہ چھکے چھوکے لیندہ کھڑا ہوں دے پر ٹھڑی جانے مسیح تے چھاہدے سجدہ کھر تو نہ مان میڈی مہنی تے کو آدھا بیٹھا پر ہیک کار جڑڑھن تے دے ہو تے کوئی آوے اوکھا بھاک بھاک جھڑن کوئی تیکو پیسی چونڈ ہی والا روتے میرے گولنا وال میری پاک بھارگائی دھار دھار نہ گھتے وال میری پاک بھارگائی چناک ہے اللہ سے یہاں ہن تو نے سندا وال میں آخرے ساتھ جہاں تُو نے سندا تا وال میں نہیں سندا فرمین نہ میں سندا پر تُو بے سنی کر چھوڑے نہ ہمیں آج میری بینی آزی دیکھ جیڑا کو جہاں تُو بول بولیں دارا سیں ما یلفزو من قولن اللہ لدائے رقیبن عطید تیری زبانی چو جڑا جملہ نکل سی میں خدا ایکو محفوظ کر دیسا میں تیرے بول کو محفوظ کر گی نہ تُو میرے سن کوئی آن سنی کر دی پرانی مجید الفاظ ہے تا پتہ چل گیا کہ جیلے کوئی بندہ رب دا رب دی پاک بارگاہ چکی ہو کچھ علیندہ بیٹھا ہوں دے پر رب دی پاک بارگاہ بیچ ہو بندہ اتنا مقرب ہوں دے اتنا محبوب ہوں دے دیوانہ بندہ ہے بلکل دیوانہ ہے اچھا لب دا دیوانہ ہے ماشاءاللہ اچھا لب دا دیوانہ ہے ماشاءاللہ 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 جیلے اللہ بیگ دا نعرہ بدا بلین دے بھولا ہے کار ہاں دا سارے آنگلو سیانہ آئی ہو جیوے جی کو ہونی نبی دی سنیانی ہو جی کو ہونی نبی دی پہچانی ہو مگر اڑے میرا موضوع نہیں یہ میں تھوڑا تھوڑا ہولے ہولے جننے ہیں پس میری ایک مجبوری ہے مگر یہ جلدی جلدی میں مدینے پاک دا سفر چکرینے ہیں ہی دو وال آکھا چا اللہ دیتے پاک نے فرمائے انسان کو ہاتھ نال بڑھیں عورت کو لفظے کون نال بڑھیں مجردی عورت ہے نا اللہ دیتے پاک نے کلو بڑھئے اے بڑی مزہ دارگال ہے حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام آپنا جنت موجود ہیں اللہ کریم تی پاک برگچ ہر کے دنے اللہ سیاں اتنی وسیع و عریض تیری جنت ہے میں کیا تیری جنت ہے کلا ودرہ ساں اللہ فرمایا کون ہے فرمایا تیری رل ہے کون اللہ دیتے پاک نے فرمایا تور ساتو کیا آکھنا چاہنے آپ فرمایا اتنی بڑی جنت ہے میں کلہ ہوسا اللہ فرمایا کوئی نہ رل ہے کون فرمایا توری اولاد آپ فرمایا اللہ سیاں اگر میری اولاد ہے تو وہ لوگ کتھو ہیں اللہ فرمایا تیری کانڈ لے جاں آپ فرمایا این جنت ہے کلہ ودرہ ساں اللہ دیتے پاک میں تائیں کیوں آکھیں آپ فرمایا جنت تیری بڑی پیاری ہے جنت تیری بڑی سونی ہے جنت ورگی کوئی چیز کہنے پر تیری جنت ایک چیز ہی کہنے اللہ وکبر اللہ وکبر سمجھ کہنے چلو ایک دفعہ وال رپیٹ کریں تیری جنت ورگی کوئی چیز کہنے پر تیری جنت ایک چیز کہنے سبحان اللہ سمجھ آگئی ہے کچھ کہوں وال مزید ہے ایک دفعہ وال آدھا جا تیری جنت ورگی کوئی چیز کہہ نہیں پر تیری جنتے جنہیں ایک چیز اللہ دیعتِ پاکنے کیری چیزیں جنہیں کہہ نہیں آپ فرما میری سمیں کوئی مخلوق کہirez اللہ دیعتِ پاکنے فرما تیری سمیں کوئی مخلوق آپ نے فرما اللہ سے کہہulty پر میری طرح کوئی مخلوق کی تا ہو بی آیا جنت ہے اللہ دیعتِ پاک و حضرت بابِ آدم دیگال بڑی پسند آگئی اللہ دیعتِ پاکنے فرما آدم اگر تو چانے نا تیری سمی کوئی مخلوق ہو بھی اے سامنے دراخت دیٹھے جی آپ فرمائیں دراخت نال ٹیک لائے یا بابِ آدم علیہ السلام دراخت نال ٹیک لائے دے بابے کو نیندر آئے یا بابے کو نیندر آئی آنکھ جو کھلی نا تھوڑی دیر دے بعد آپ نے کیا دیٹھا آپ دے سامنے ہے کہ عورت بیٹھی ہے عمر چوٹا سال کتنی ہے سارے بولو چوٹا سال چوٹا سال دی عمر آپ دے سامنے اور عورت آپ نے اللہ دیتے پاک پر گچھ کی تا اللہ ہے کون ہے اللہ دیتے پاک نے فرمائے تیری زندگی دا ساتھ فرمائے کڑھے فرمائے تیری وچو فرمائے دیٹھے چوٹا فرمائے بازوے چوٹا پسلی چوٹا فرمائے کیڑے بازوائی فرمائے تیری چھاٹی تلو پسلی تیری وچو اللہ دیتے پاک نے حضرت باب آدم علیہ السلام کو فرمایا آدم جی مولا اور فرما پوری میری جنت ہے پوری جنت ہے تین آج تک کئی چیز دے بارے میرے کو پچھا کہیں نہیں یا یہ تیرے سامنی آئیے تھے فوراں کئی سوال تھی لیکن آخرین دے بارے سوال کیوں کیوں کی دنے آپ نے فرمایا اللہ سنہاں دھاں میں پہلی دفعہ آئیے آخنا لیٹھے مہاں کو لگ گئی ہے دل کو لگ گئی ہے جنڈان دے باب آدم دے دل کو لگ گئی ہے دا آج تک کئی میں ہے جنڈی آکھ دے سامنے ایک دفعہ آویں دے بل کوئی بندہ آکھ واپس ہٹیں دا تا کہیں نہیں آکھ چکیں دا تا کہیں پر بندہ کوشش کریں دے کہ اگر میں کو نظر آگئی ہے ایک دفعہ بولا تا صحیح کلام تا کراں گفتگو تا کراں آخر دیکھا تا صحیح ہی لی زبان تا لے جا کی ہو جئے ہیں باب آدم علیہ السلام کو اللہ کریم دیا تے باگ نے فرما آدم جی آپ فرما انتو کیا چاہنے آپ نے فرما اللہ سنہاں میرے دل کو لگ گئی ہے بھاگ گئی ہے اجازت ہوئے تا بولا اللہ دیا تے باگ 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 ہی تیرے واسطے ہو سی تیرے نال راسی تیرے رلے بنائی تیرے واسطے بھرتا ہے مولا آہ فرما اللہ سنہاں جی بنائی میرے واسطے کڑھی میرے ویچوئی ہے میرے واسطے راسی میرے نال میرے حصے دیئے بھاگ بولا کیوں نا اللہ دیا تے باگ نے فرما تو سنہاں بول سکتے پر میں خدا دیئے اشارت اللہ کیا فرما اگر تو این عورتنا بولنا چاہنے پہلے اندار اے موضوع اگلہ اور اے موضوع والدکی کے اوقعے مشکلے میں جڑا سوکھا موضوع دے موضوع دے مرد دے کیڑے پاسو عورت نکلیے پاسا سیاہ خباب چلو تککا مارو میں کھڑا مل جواب لے سا خبابا سا سیاہ پاسا یا خبابا خبابا دیل کیڑے پاسو عورت کیڑے پاسو بہترہ آنکھا عورت کیڑے پاسو دیل لالے پاسو بہت اچھے کیڑے پاسو آئیے سارے بولو دیل لالے پاسو عورت کیڑے پاسو آئیے سارے بولے سو میں کوتہ لگو دیل کیڑے پاسو دیل لالے پاسو عورت آئی وے دیل لالے پاسو عورت چار نامانال پکاری مجھے پاسو مجھے پاسو